بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج کی مارکٹ ری کیپ ویڈیو کے ساتھ عرفان وان آپ کی خدمت میں حاضر تو ویورز آج مارکٹ میں 708 پوائنٹس کی کمی ہوئی اور انڈیکس نے 46,770 کے لیول پر کلوزنگ دی ہے آج انڈیکس نے 46,598 پوائنٹس کا لو بنایا ویوریس انڈیکس کا جو ہائر لیول تھا وہ 47,372 کا لیول تھا ویوریس انڈیکس کا جو آج کا لو تھا 46,600 اپروکسیمیٹلی وہاں سے ہم نے سلائٹ ہکپ دیکھا ہے مارکٹ میں اور وہاں سے ہمیں تھوڑی بہت مارکٹ میں والیومز کے ساتھ ریکاوری بھی نظر آئی ہے آلدھو کہ یہ ریکاوری 200 پوائنٹس کی ہے لیکن it is expected کہ کل کے سیشن میں ہو سکتا ہے ایک سٹرانگ چانس ہے کہ یہ جو ہکپ ہے مزید اوپر کے لیول پر کانٹینیو کر سکتا ہے تو for tomorrow's session 47,000 کا جو لیول ہے مارکٹ کی ایک میجر ریزسٹنس ہے اگر یہ لیول بریک ہوتا ہے تو پھر مارکٹس اوپر کی طرف موف کر سکتی ہیں otherwise ہماری expectation جس طرح کے weekly review کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر گیا تھا یہی ہے کہ مارکٹ اپنی جو downtrend ہے اس کو continue کر سکتی ہے تو اس سے related ایک detail analysis ابھی آگے چل کے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اگر ہم مارکٹ کے موورز اور shakers کا دیکھیں تو ویورز آج جو major decline آئی وہ systems کے shares کی طرف سے تھی وہاں پہ results کی not spent آئی اور اس کے جو consolidated results تھے اس میں decline کی وجہ سے ہمیں اس میں ایک negative sentiment نظر آیا لیکن اس shares related ہمارے پاس ایک special update ہے آپ لوگوں کے لیے وہ بھی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ آگے چل کے شیئر کریں گے اگر ہم sector wise دیکھیں تو ویورز technology sector آج ونس اگین ڈاؤن سائٹ پہ رہا commercial banks oil and gas cements اور fertilizer sectors ان تمام sectors میں ہمیں کافی heavy selling نظر آئی ہے ویورز اس کے علاوہ اگر ہم market map کا analysis کریں تو ونس اگین جو ویل سی کے سسٹمز ونس اون نشات چنیا ڈی آرگینک میٹ اس طرح کے جتنے shares تھے آج اس میں ہمیں کافی negative sentiment نظر آیا ہے portfolio investment کی سائٹ پہ ویورز دیکھیں تو آج foreigners ہمیں once again net buyers نظر آئے انہوں نے 1.44 million US dollars کی net buying کی ہے اور زیادہ تر جو ان کی buying ہے وہ textile sector commercial banks fire and gas exploration اور technology sectors میں کی گئی ہیں تو viewers on the local investment portfolio اگر ہم دیکھیں تو آج ہمیں individuals جو ہیں وہ net buying سائٹ پہ نظر آئے ہیں اور باقی جتے بھی participants ہیں وہ ہمیں selling سائٹ پہ نظر آئے ہیں تو individuals کا market زیادہ participate کرنا market volatility کو بڑھاتا ہے تو that's why we can see آئندہ ریسیشن پہ بھی markets جو ہیں وہ highly volatile رہ سکتی ہیں تو viewers اب بات کرتے ہیں market کے key support اور resistance levels پہ تو viewers آج market نے اپنا ایک جو major resistance level تھا 46,900 کا وہ break کیا ہے اور اب expectation یہی ہے کہ market جو ہیں اپنا downtrend جو ہے 43,800 سے 46,000 کی جو range ہے اس کی طرف continue کر سکتی ہیں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ سیکٹرز شیئر کیے تھے جس میں بینکس ہیں یہ کافی سٹیبل ہے ہائی ریٹ انٹرسٹ انوائرمنٹ ہے اس میں ایم سی بی یو بی ایل بینکل حبیب یہ ایسے شیئرز ہیں جو کہ آئندہ آنیول دنوں میں بہتر پرفارم کر سکتے ہیں اسی طریقے سے ویورز تیکنالوجی سیکٹر ہے تیکنالوجی سیکٹر میں سسٹمز نیٹسول یہ دو ایسے شیئرز ہیں جو کہ اچھا پرفارم کر سکتے ہیں اب نیٹسول کی میں آپ کو ایکزامپل دوں کہ نیٹسول کا جتنا بھی پروفٹ ہے اس کا سیمٹی تو ایٹی پرسنٹ ایکسچینج گینز یا لوسز سے آتا ہے تو ابھی کیونکہ ڈالر کی جو ہے اس نے گین کیا ہے روپی کے گینز تو اس دیویلویشن کی وجہ سے یہ جو ایکسچینج گینز آئیں گے اس سے نیٹسول میں بھی ایک اچھی ہم ریلی دے سکتے ہیں اور سسٹم سلیٹڈ بھی ایک اپریڈ ہے جو کہ آپ کے ساتھ آگے میں ویڈیو میں شیئر کروں گا تو تیکنالوجی سیکٹر کمرشنل بینک اور اس کے ساتھ ساتھ فرٹ باستک ہوتی ہے اور اس میں بھی کچھ ابھی پریسز انکریز ہوئی ہیں اگر گیس پریسز انکریز ہوتی ہیں تو ایفرٹ کافی اچھا ہے ان لیولز پہ تو یو کن آپ فور ایفرٹ ایٹ کرنٹ مارکٹ پریس لیولز یہ بھی آپ کو آئندہ نویل دنوں میں کافی بہتر پرفارمس دے سکتا ہے تو یہ جو دو تین سیکٹرز ہیں یہاں پہ ہمیں اگر ہم ایکیومنیشن کریں تو یہ ہمیں پائی اون ڈیپس کی جو سٹرائٹیجی ہوگی اس پہ ہمیں کافی اچھے گینز آئند آنے والے دنوں میں مل سکتے ہیں تو بیورز اب بات کرتے ہیں مارکٹ کی جو آج میجر نیوز رہی وہ سسٹم کی تھی تو سسٹم سے ریلیٹڈ بیسکلی بیورز اپ ڈیٹ یہی ہے کہ اس کے جو انکونسولیڈیٹڈ انٹیرم فیننیشل سٹیٹمنٹس ہیں یہ آپ کے سکرنگ پہ ڈسپلی ہو رہی ہیں اس پہ اس کے ریزرلٹس جو ہیں یہ ارونال بیسز پہ اپروو ہوئے ہیں اور اس کی چھے مہینے گیرنگ دس رو پیسے بڑھ کے سولار پہ انسٹھ پیسے کے لیول پہ آئی ہے نو ڈاؤٹ اس کی کوارٹرلی ارننس تھوڑی سی ڈگریز ہوئی ہیں اور اس کا ریزن آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو ایکسچینج گینز تھے وہ جو اپریل یونگ اپیرڈ ہا اس میں سے کم ہوئے ہیں that is why اس کی کوارٹرلی پرفارمنس تھوڑا سا افیکٹ ہوئی ہے لیکن اوورال سکس ماس کی بیسز پہ اس کے ریزرلٹس کافی اچھے جا رہے ہیں تو بیورس آج کے دن جو اس میں نیگٹیو پرائس سیکشن آیا ہے اس کی بیسک ریزن یہ ہے کہ اس کی جو کنسولیڈیٹڈ فیننیشل سٹیٹمنٹس تھیں اس میں انہوں نے ایمپیرمنٹ لاسز بک کی ہیں تقریباً دو سو بیس ملین کے انہوں نے ایمپیرمنٹ لاسز بک کی ہیں انہوں نے ایمپیرمنٹ بک کی ہیں اور اس ایمپیرمنٹ بکنگ کی وجہ سے ان کا جو پروفٹ ان لاس ہے وہ نیگٹیو لی افیکٹ ہوا ہے پٹ فور کمپیریشن اگر ہم دیکھیں تو ایر اون ایر بیسز پہ ابھی بھی اس کے پروفٹ جو ہیں ایون ایڈ کنسولیڈیٹڈیڈ لیولز وہ پچھلے سال کے مقابلے میں کافی زیادہ ہیں تو ویورز آج کی جو یہ ڈیولپنٹ ہوئی اس میں نیگٹیو پرسپرائس ایکشن آیا یہاں سے یہ شیئر کافی اچھا پل بیک لے سکتا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کی جو بیسیکلی جو اس نے ایکوزیشن کی تھی دو ہزار بائیس میں ایک فیشن ای کامرس برینڈ تھا جو مو کے نام سے تو اس میں کچھ ایمپیرمنٹ تھی کچھ اس کی فائننشل پرفارمنس اس کی اچھی نہیں تھی جس کی وجہ سے تقیبان ایک سو پچاس ساٹھ ملین کی ایمپیرمنٹ انہوں نے بک کی ہے لیکن یہ ایمپیرمنٹ اب ون ٹائم بک ہو چکی ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ اس سے ان کو مزید ریکرنگ لاسز بک کرنے پڑیں گے تو اس کوارٹر کی جتنی بھی ایمپیرمنٹ تھی اس کوارٹر تک کی جتنی ایمپیرمنٹ تھی انہوں نے اس میں بک کر لی ہے تو آئندہ آنے والے کوارٹر میں اس کے ریزارٹس جو ہیں کمپنی کے مزید بہتر ہوں گے اسی طریقے سے جو دوسری کمپنی تھی اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے تھوڑی سی ایمپیرمنٹ بک کی ہے تو یہ بیسیکلی جو جگنو کا برینڈ تھا اس میں یہ ایمپیرمنٹ بک کی گئی ہے لیکن ونس اگین یہ اس کوارٹر کا ایک ون آف ایونٹ ہے اس کے ریونیوز بڑھ رہے ہیں اس کے گراس پروفٹس بڑھے ہیں پھولا سا ایکچینج گینز میں کمی کی وجہ سے اس کا جو ہے اور نیٹ آپریٹنگ پروفٹ کام ہوا ہے لیکن آئندہ آنے والے کوارٹر میں جساں کبھی ہم روپیڈ ڈیویویشن دیکھ رہے ہیں وی فیل کہ یہ ایک ایکچینج کے ان دوبارہ سے ان کے آ جائیں گے تو یہ ون آف سٹوپ گزر گئے یہ اس میں پرائیس ان ہو چکے ہیں اب اس کی ارنیز آ کے چل کے مزید بڑھیں گی تو وی فیل کہ یہ جو آج کی پرائیس ایکشن آئی ہے اس میں یہ ایک ون آف آئیٹمز کی وجہ سے آئی ہے جو کہ اس کے کنسولیڈیٹڈ ریزرڈز تھے تو اس میں ایکسپیکٹ یہی کیا جا رہا ہے کہ چار سو بیس روپے کا جو لیول ہے چار سو بیس روپے سے نیچے اس میں کافی اچھی بائنگ اپرچنیٹی آپ کو اس میں مل سکتی ہے تو کال اگر اس میں توہ سا مزید ڈپائے تو آپ اس میں بائنگ کر سکتے ہیں ایون ایڈیز لیول چار سو تیس کے لیول پہ بھی یہ شیئر کافی اٹریکٹیف ویڈیویشنز پہ ہے اور کافی اچھا گین یہاں سے ہمیں آندانے والے دنوں میں دے سکتا ہے اس کے علاوہ ویورس اب بات کرتے ہیں جو مردر آف آل ایلز ہے یہ جو ویکلی ریویو کی ویڈیو میں بڑا میں نے ڈیٹیلز کے ساتھ آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ کرنسی ڈیویشنز آپ کی مارکٹ کو نیگٹیب لی افیکٹ کریں گی تو ابھی ہم نے دیکھا کہ آج مزید ڈالر ڈیویلیو ہوا اور تقریبا انٹر بینک میں تین سو تین روپے پانچ پیسے کے لیول پہ یہ آ چکا ہے اب آئی ایم ایف کی کنڈیشن ہے کہ اوپن مارکٹ اور انٹر بینک مارکٹ کا جو ڈیفرنس ہے وہ 1.25 پرسنٹ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اوپن مارکٹ کی جو سٹیٹڈ ریٹس ہیں وہ تقریبا تین سو انیس روپے کے لیول پہ آ رہے ہیں گریہ مارکٹ کے ریٹس یہاں پہ بڑی ٹرانسکشن وہیں ہیں مارکٹ میں وہ اس سے بھی زیادہ ہیں تو انڈیکیشن یہی ہے کہ جو کرنسی ہے اس میں مزید ڈیویویشن ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو آئی ایم ایف کا ریویو آ رہا ہے نویمبر میں اس سے بھی اس میں تھوہ سا یہی لگ رہا ہے کہ اگر انہوں نے اس چیز کو ٹائملی طور پہ ٹھیک نہیں کیا تو اس سے آئی ایم ایف کا ریویو بھی ایفیکٹ ہو سکتا ہے اور آبیسلی جسا کہ ویکلی ریویو کی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کرنسی کی ڈیویویشن روکنے کے لیے ایک administrative measure جو ہے وہ interest cost یا interest rates کی increase ہے اور چودہ سپٹمبر کو monetary policy میں اب کافی strong chance بنتا جا رہا ہے کہ جو interest rate ہے وہ 2% یا اس سے زیادہ بھی بڑھ سکتا ہے کیونکہ اس میں ہم نے ایک probability آپ اسے شیئر کی تھی کہ جو باقی developing countries کے banks ہیں central banks وہ بڑی جو ہے وہ ایک جو ہے interest rate میں increase کر رہے ہیں تو یہ global trend ہے اور اس کی reflection پاکستان میں بھی آ سکتی ہے تو ویوز اس کے ساتھ ساتھ textile sector کے لیے بھی ایک بری خبر ہے جس میں جو state bank اور پاکستان نے export finance schemes اور islamic export finance scheme جو ہے اس کو ختم کرنے کا ایک news item ہے تو اس سے obviously textile sector کے لیے بھی تھوڑا سا negative impact آ سکتا ہے تو ویوز اگر ہم آج کی ویڈیو کو conclude کریں تو جس طرح کہ ہم آپ کو پچھلے کچھ ہفتوں سے sensitize کر رہے تھے کہ market میں negative triggers آ سکتے ہیں تو اس میں obviously ہم نے دیکھا کہ accordingly markets نیچے کے لیول پر retrace ہوئی ہیں لیکن اس میں ابھی ہمارے پاس certain sectors میں buying opportunity بھی بن رہی ہے 45,800, 46,000 کے جو range ہے یہاں پہ آپ کی ایک اچھی buying activity بن سکتی ہے sectors میں نے آپ کے ساتھ discuss کر دی ہیں اس کے علاوہ viewers ایک surprise بھی market کے لیے آ سکتا ہے اور وہ ہے foreign direct investment related ایک news item کل پرسوں کسی دن بھی چال سکتی ہے جس میں ایک بڑی foreign direct investment middle east کے ساتھ سے announce ہو سکتی ہے obviously اس کا market پہ ایک positive impact آئے گا اور market once again تھوڑا سا ایک hiccup کی طرف جا سکتی ہے لیکن overall market کا trend جو ہے وہ negative side پہ ہے اس میں تھوڑے سے کیونکہ hourly frame پہ بھی اگر ہم دیکھیں تو markets کافی oversold positions میں نظر آ رہی ہیں تھوڑا سا market میں hiccup آ سکتا ہے market sources short covering کی طرف جا سکتی ہیں but in the end market کا overall trend negative side پہ ہے اور market جو ہے وہ اپنا downtrend آج کل کے جو economy خلات ہیں اس کی وجہ سے continue کر سکتی ہیں تو آپ نے بہت محتاط ہو کے کام کرنا ہے selective sectors میں کام کرنا ہے اور بڑے limited exposure کے ساتھ کام کرنا ہے viewers with this note we end our today's video thanks for watching take care Allah Hafiz